اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وآل بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین بارگاہ ملکوتی امیر الممنین سرزمین نجف اشرف سحن حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سے ممنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر پندرہ تک پہنچا ہے آج ہم اپنے درس میں جس سوال کو پیش کریں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ ایک شخص ہے جو اپنے اموال سے خمس نہیں نکالتا ہے اس کے اموال پہ خمس واجب ہے لیکن وہ خمس ادا نہیں کرتا ہے تو کیا اس کے اہل وعیال اس کے بچوں کے لیے اس کے جو دیگر افراد ریلیٹڈ ہیں اس کے ساتھ یا وہ افراد جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں اس کے گھر میں اہمان آتے ہیں ان کے لیے ان کے اہل وعیال کے لیے بچوں کے لیے یا دیگر تمام افراد کے لیے اس کے گھر میں کھانا پینا اس کے گھر میں داخل ہونا اس کے گھر میں نماز پڑھنا اور اس سے ہدایہ اور گفت وصول کرنا اور اس کی چیزوں کو استعمال کرنا اس کے گھر میں ہر قسم کا تصرف کرنا یہ کیا ان افراد کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے جبکہ وہ شخص خمس ادا نہیں کرتا ہے اپنے اموال سے تو کیا دیگر افراد کے لیے اس کے اموال میں تصرف کرنا کھانا پینا سونا رہنا نماز پڑھنا اس سے گفت وغیرہ لینا اس کی چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جواب یہ ہے کہ خود وہ شخص جو ان چیزوں کا مالک ہے اس کے لیے ان چیزوں میں خمس نکالنے سے پہلے اس میں کسی قسم کا تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے جسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں البتہ اس کے علاوہ دیگر وہ افراد جو اس کے اہل خانہ ہیں بیوی بچے ہیں اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے لیے شریعت مقدسہ میں آئیم میں اہل بیت علیہ مسلم نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس شخص کی اجازت اور اس کی رضایت کے ساتھ اگر وہ راضی ہے تو یہ تمام چیزیں جو اس کے گھر کے اندر موجود ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کھانا پینا کھا سکتے ہیں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے گفت جو انہیں ملتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں اور دیگر گھر کے اندر موجود چیزیں یا دیگر جو اس کے اموال ہیں جس کے اوپر خمس واجب تھا اور اس نے نہیں نکالا تو یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ اس مالک کی اجازت موجود ہو اسی زمن میں ایک سوال یہ ہے البتہ ایک اور سوال کو بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو خمس نہ نکالنے کا گناہ ہوگا وہ اس مالک کو ہوگا باقی دیگر جو افرادیں ان کے لیے تمام چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہوگا سوال یہ ہے کہ میں ایک بزنس کرنا چاہتا ہوں ایک کمپنی کے ساتھ اور اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو خمس نہیں نکالتے ہیں جو خمس نکالنے کے پابان نہیں ہے اپنے اموال سے خمس نہیں نکالتے ہیں میں اپنا پیسہ ان کے ساتھ انویسٹ کرتا ہوں اور میرا پیسہ ان کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے تو کیا میرے لیے ایسی کمپنیوں میں شراکت کرنا اور ان کے ساتھ بزنس کرنا یہ جائز ہے کہ جو افراد خمس نہیں نکالتے جو اپنا پیسہ ایک ایسی کمپنی میں انویسٹ کر چکے ہیں جو خمس نہیں نکالتے جبکہ میں خمس نکالنے کا پابند ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ ان کمپنیوں میں ایسے افراد کے ساتھ بزنس کریں تجارت کریں کہ جو خمس نکالنے کے پابند نہیں ہے اپنے اموال سے خمس نہیں نکالتے بس آپ یہ کر دیجئے گا کہ جب آپ کو پرافٹ ملے گا اپنا جتنا بھی آپ کا حصہ ہوگا آپ اپنے حصے سے خمس نکال دیں تو یہ کافی ہے آپ دوسروں کے طرف سے خمس دینے کے پابند نہیں ہے اور آپ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے کہ ایک مومن ہے جسے کسی کافر کی طرف یا کسی مسلمان کی طرف سے جو خمس کا قائل نہیں ہے جو کہتا ہے کہ خمس وغیرہ کوئی واجب نہیں ہے جیسے کہ برادران اہل سنت کے نزدیک خمس واجب نہیں ہے ایسے مومن کو اگر کسی کافر کی طرف سے یا کسی ایسے مسلمان کی طرف سے جو کہ خمس کا قائل نہیں ہے کچھ پیسہ ملتا ہے اب یہ پیسہ کیسے اسے ملتا ہے کوئی بھی مال ملتا ہے کیسے ملتا ہے یا تو لین دین کی ذریعے ملتا ہے یا ان کا آپس میں کوئی ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں وہ مسلمان جو خمس کا قائل نہیں ہے یا کافر ہے اس نے مومن کو گفت دیا ہے تو اس صورت میں کیا اس کے لیے ان اموال کا لینا اور اس میں تصرف کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور جب تک وہ ان اموال سے خمس نہیں نکال لے گا ان اموال میں وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے شریعت مقدسہ کا اس میں کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ ان اموال میں تصرف کر سکے کہ جو اموال اسے کسی کافر کی طرف سے موصول ہو رہے ہیں مل رہے ہیں چاہے لین دین کے ذریعے یا گفت کی صورت میں ملے ہیں یا کسی ایسے مسلمان کی طرف سے برادران اہل سنت میں سے کسی ایک شخص نے اس مومن کو کوئی گفت دیا یا اس کے ساتھ لین دین کیا اور پھر اس مسلمان کی طرف سے اس مومن کو مال موصول ہوا ہے مال ملا ہے جو کہ وہ مسلمان خمس کا قائل نہیں تھا تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے یہ اجازت دے رکھی ہے آئین میں اہل بیت علیہ مسلم نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اس اموال کو یعنی وہ مومن جو شیعہ اتنا شریعہ ہے اس کے لیے ان اموال میں تصرف کرنا جائز ہے بلکہ اگر اسے کسی ایسے شخص کی طرف سے کچھ مال ملتا ہے پیسہ ملتا ہے یا اور کوئی چیز ملتی ہے گفت ملتا ہے کہ جو خمس کا قائل ہے جیسے کہ شیعہ خمس کے قائل ہے لیکن وہ خمس ادا نہیں کرتا ہے معصیت خداوندی کرتے ہوئی ہے وہ خمس ادا نہیں کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے ان اموال کو لینا جائز ہے اور ان میں ان میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہے اور خمس نکالنا واجب نہیں ہے البتہ اس دوسری صورت میں جب اسے خمس کسی ایسے شخص سے مل رہا ہو کہ جو بندہ خمس کا قائل تو ہو لیکن معصیت خدا کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئی خمس نہیں دے رہا ہے تو اس صورت میں مومن کو جو ایسے شخص سے پیسہ ملے گا اموال ملے گا احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اس میں خمس نکالے اور پھر ان چیزوں کو استعمال کرے البتہ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اس کے لیے ان چیزوں سے خمس نکالنا وصل اللہ علیہ محمد وعال بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین